مرنے سے پہلے موت کا پتہ تھا گڑے مردے پھر سے اکھڑ گئے ٹائٹن عبدالس سے متعلق نئے انکشافات سامنے آگئے گزشتہ برس جون میں 111 سال قبل ڈوب جانے والے بحری جہاز ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے بحرے اوکیانوس کی گہرائیوں میں جانے والی سبمیرین ٹائٹن پھٹنے سے دو پاکستانی باب بیٹا سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے تھے اب اس معاملے پر نئی پیشرفت سامنے آئی ہے حادثے کا شکار سبمیرین ٹائٹن میں سوار فرانسیسی ایکسپلورر کے اہل خانہ نے پانچ کروڑ ڈالر سے زائد کا مقدمہ دائر کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سبمیرین ٹائٹن کے پھٹنے سے پہلے اس میں سوار لوگوں کو دہشت اور ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑا اور مہرین کے آپریٹر پر سنگین غفلت کا الزام لگایا خیال رہے کہ فرانسیسی شہری پال ہینڈری نورچیولٹ ان پانچ لوگوں میں شامل تھے جو جون دوہزار تئیس میں شمالی بحر اوکیانوس میں مشہور ٹائٹینک کے ملبے والے مقام پر سفر کے دوران ٹائٹن آبدوز فٹنے سے پہلے ہلاک ہوئے ریاست واشنگٹن کی ایک کمپنی آشن گیٹ کی ملکیتی تجرباتی آبدوز میں سوار کوئی بھی شخص نہیں بچ سکا دائر مقدمے میں کہا گیا ہے کہ مسٹر ٹائٹینک کے نام سے مشہور نرگولیٹ ٹائٹینک سائٹ پر سنتیس مرتبہ جا چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں دنیا کے کسی بھی غوطہ خوروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ان کا شمار ٹائٹینک ملبے کے بارے میں دنیا کے سب سے زیادہ جاننے والے لوگوں میں ہوتا تھا اس مقدمے کے وکیل نے بذریہ ایمیل بتایا کہ برباد شدہ آبدوز کی پریشان کن تاریخ تھی اور یہ کہ اوشین گیٹ جہاز اور اس کی پائداری کے بارے میں اہم حقائق کو ظاہر کرنے میں ناکام رہا ماہرین کے حساب سے ٹائٹین میں سوار افراد سب ماہرین کے ناقابل تلافی نقصان کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے اور یقیناً ٹائٹین کے بلا آخر پھٹنے سے پہلے ہی دہشت اور ذہنی عذیت کا سامنا کر رہے ہوں گے